ہیلو ساتھیا آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے پی ایس پی کلاسے اس پر دوستو ایک بہت بڑی کلاس کا آئیوں جن ایک بار پھر سے دوستو انڈیا جکے کے اندر دوستو بھارت کی راج ویبستہ یا پولیٹی انڈیا پولیٹی کا دوستو پورا کا پورا نچوڑ جتنے بھی کیوشن بننے والے دوستو لگ بگ پانچ سو کیوشن اس سے بننے والے ہیں وہ اس کلاس کے اندر پورا کرنے والے ہیں ٹھیک ہے میری سبھی دوستو سے ریکوشٹ رہے گی کہ یہ پرتیوں کی پرکشوں کی سبھی پرتیوں کی پرکشوں کے لئے ایمپورٹنٹ ہے نہ کہ دوستو ایک نام ماتر پرکش ہے جس میں پولیٹی پوچھی جاتی ہے اس ایکزام میں آپ ہنڈریڈ پرسنٹ اسی اپنے پانچ سو میں سے کچھ کیوشن آنے والے ہیں یہ سمجھ سکتے ہو بہت موسٹ موسٹ ایمپورٹنٹ کیوشن ہے ٹوپک وائز سمجھ سکتے ہو یا کسی بھی پرکار سمجھ لینا دوستو لیکن محنت اس میں بہت زیادہ لگے گی اس لئے میری ریکوشٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر میں کم امت آنے دینا آپ کا بھروسہ ایک بار پھر سے انڈین پولیٹی پر پورا کرواؤں گا دوستو پورا پانچ سو پندرہ کیوشن کے اس پاس سلایڈ ہمارے تیار ہوئی ہے پانچ سو پندرہ کے پندرہ کیوشن آپ کو کرواؤں گا ایک سے ایک بڑھگر کیوشن ہوں گے کوئی بھی دوستو ایسا نہیں ہے کہ ایکزام کی دشتش ایمپورٹنٹ نہیں ہے سارے پانچ سو پندرہ کیوشن یاد کرنا انڈین پولیٹی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے بات یہ ہے اس پس طور پر چاہیے سٹیٹ لیول پر ایکجام ہو یا سینٹر لیول پر ایکجام ہو کوئی بھی ایکجام ہو ایک ایک جام کی دشتش سے نہیں ہے سارے ایک جام کی دشتش سے نیچوڑ بنایا گیا ہے یہاں کی آئی ایس اور آر آر ایس کے ایکجام میں پچھے جانے والے ایمپورٹنٹ کیوشن سمجھ سکتے ہو ان کو ایکجام کے تک کر دینے والے آپ تو تھوٹے موٹے ایکجام کی تیاری کرنے والے ہو ٹھیک ہے اس لئے پلیز ویڈیو کو لائک اور سیئر کر دینا چلیے پہلا کیوشن ہم سٹارٹ کرتے ہیں دوستو بینہ ٹائم ویسٹ کیے چلی یہ لوگ دوستو تھوڑی سی قوالٹی کم ہو سکتی ہے لیکن دوستو کیوشنوں میں کنٹینٹ میں کمی نہیں دکھے گی آپ کو اس چیز کا ادھیان رکھ لینا چلی میں اس کو یہاں پر سیٹ اپ کر دیتا ہوں سب سے پہلے ہم پڑھنے والے سویدھانک اتیاس اور پرستاوانا یعنی سویدھانک کا اتیاس کیا ہے سویدھانک کا اتیاس ہے کیا کیسر سویدھانک کب بنا اس کی پوری چرچہ کریں گے پرستاوانا کی اس میں جتنے بھی امپورٹنٹ کیوشن بنیں گے سب سے پہلا ہمارا یہی ٹوپک رہے رہا ہے ایک میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں دوستو اس کے اندر انڈین پولٹی کے اندر قریباً دوستو فورٹی ایٹ ٹوپک ہے فورٹی ایٹ ٹوپک کے اندر پانچ سوپ کیوشن بننے والے ہیں وہ کیوشن کروانے والوں سمجھ لینا ٹھیک ہے پہلا ہمارا ٹوپک ہے سویدھانک اتیاس اور پرستاوانا اس کے اندر پہلا کیوشن ہے ریگولیٹنگ ایکٹ پاریت کیا گیا یعنی ریگولیٹنگ ایکٹ کب پاریت کیا گیا سترہ سو تریتری شوی میں سترہ سو اکتری شوی میں اور سترہ سو پیچیسی یا سترہ سو تریڑ میں کب کیا جاتا ہے دوستو یاد کرنا ایک 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 جام کی دستی سے ایمپورٹنٹ ہے کوئی بھی کیوشن مش مت کر دینا تو ریگولیٹنگ ایکٹ پاریت ہوتا ہے آپ کا سن سترہ سو تریتری شوی کے اندر دوستو ٹھیک ہے سترہ سو تریتری شوی کے اندر ریگولیٹنگ ایکٹ پاریت کیا جاتا ہے ٹھیک ہے چلیے نیکس چلتے ہیں ایک بار اس کو یہاں پر لے آتے ہیں چلیے مہارانی وکٹوریا کو بھارت کی سمرت جی نکت کیا گیا یعنی مہارانی وکٹوریا کو بھارت کی سمرت جی کب نکت کیا گیا سن 1855 1875 1866 1858 کب کیا جاتا ہے مہارانی وکٹوریا کو دوستو نکتی سمرت کی نکت کب کرتے ہیں بھارت کے اندر دوستو جل جسے کمنٹ کر کے بتائیں گے سبھی میرے پیارے بھائی اور پھینے لائیو کلاس کے اندر جڑے ہو تو بہت بہت سواگت ہے اور دوستو پھر ریکوڈڈ کلاس دیکھ رہے ہو تو بھی بہت بہت سواگت ہے دوستو ٹھیک ہے 1858 اس وی کے اندر دوستو مہارانی وکٹوریا کو بھارت کی سمرت کی نکت گیا جاتا ہے 1858 اپسن نمبر ڈی آرام آرام سے کریں گے چاہے دوستو ہمیں پانسو منٹ ہی کیوں نہ لگے پانسو منٹ نہیں لگے گی دوستو یہ تو آپ پتہ ہے دوستو تھوڑی سی سپیڈ رکھیں گے لیکن سمجھ میں آنا ضروری ہے مارلے منٹو سدھار بل کس ورس پاریت کیا گیا مارلے منٹو سدھار ایکٹ سوری بل کس ورس پاریت ہوتا ہے سن گونی سو پانچ گونی سو نو گونی سو گیارہ گونی سو بیس جلدی سے بتائیں گے مارلے منٹو سدھار بل کس ورس پاریت کیا جاتا ہے مارلے منٹو سدھار بل ہوت گونی سو نو کے اندر پاریت کیا جاتا ہے گونی سو نو آپ کا کرکٹا انشور ہو جائے گا چلیے نیکس ٹکیوشن پر بھارتیوں کو ورس 1947 میں سارو بھوم ستہ سو امپنے کی یوزنا نمر میں سے کس نام سے جانے گئی دورنڈ یوزنا منٹو مارلے یوزنا ماؤنٹ بیٹن یوزنا ویویل یوزنا جو بھارتیوں کو دوستو 1947 میں سارو بھوم ستہ سو امپنے کی یوزنا بناتے ہیں دوستو کس نام سے یوزنا بنائی جاتی ہے اس کے بارے میں بتانا ہے ٹھیک ہے جلدی سے بتائیں گے کیوشن نمبر فور وہ ہے ماؤنٹ بیٹن یوزنا ماؤنٹ بیٹن یوزنا کب آتی ہے دوستو یہ کمنٹ بوکس کے اندر بتائیں گے اس کا نام کرنا ہے دوستو 1947 کے اندر ستہ یوزنا کی نیمن میں سے ستہ سو امپنے کے لیے یہ بنائی جاتی ہے بھارتیوں کو سو تدرتہ آزاد کرنے کے لیے اس یوزنا کا نرمان کیا جاتا ہے ماؤنٹ بیٹن یوزنا چلیے آگے بھارت کی آزادی کے سمیں انگلینڈ میں کس پارٹی کے سرکار تھی لیور پارٹی کنجرویٹی پارٹی کونگریز پارٹی لیبرل پارٹی یہ ہنڈریڈ پرسنٹ ایک جام میں چھپے کا دوستو کیوشن چھپیں گے سارے آپ پڑھو گے نا جس تین جس ٹائم ہمارا جس وقت آپ کے پانچ سو کیوشن کمپلیٹ ہوگی اس ٹائم آپ کو پتہ لگے گا کہ ہاں کلاس تو بہت بڑی اچھی تھی آپ کو ایک بار پھر سے دیکھنے پڑے گی جرور اتنے اتصائیت ہوگے بینا کچھ بات کیے دوستو ہم کیوشنوں پر دھیان دے گی بھارت کی آزادی کے سمیں انگلینڈ کے کس پارٹی کی سرکار تھی جب بھارت آزاد ہوا تھا تب دوستو انگلینڈ کے اندر سرکار تھی وہ تھی لیور پارٹی دوستو ٹھیک ہے چلیے اب ہمارا ٹوپک نمبر دو سٹارٹ ہوتا ہے ہم سویدھان کا افیاس پڑ چکے ہیں پورن تے جتنا بھی پرستاونا تھی وہ اب سویدھان سبا سویدھان سبا کی دوستو کس پرکار ہوتے ہیں دوستو اس پر چرچہ کریں گے ٹھیک ہے سویدھان سبا جانتے ہو گیا سویدھان سبا کا گھٹن کب ہوتا ہے ساری چیزیں چرچہ کریں گے چنتہ مت کرنا دوستو ٹھیک ہے ایک منٹ تھوڑا سا ویٹ کرنا ایک منٹ میں تھوڑا سا سیٹ کر دیتا ہوں چلیے ایک منٹ ایک منٹ تھوڑا سا ورکیے دوستو ہاں اب چلیے سویدھان سبا دوستو ٹوپک نمبر دو ہمارا اس پر چرچہ کریں گے 1922 اسوی میں نمل لیکٹ میں سے کس کے دوارہ یہ ادھگار ویکٹ کیا گیا کہ بھارتی سویدھان بھارتیوں کی اچھا نشار ہوگا دوستو اپسن آپ کے سامنے یہ رہی دوستو کیوں سن ایک بار پھر سے ریپٹ کر دیتا ہوں 1922 اسوی میں نمل لیکٹ میں سے کس کے دوارہ یہ ادھگار ویکٹ کیا گیا کہ بھارتی سویدھان بھارتیوں کی اچھا نشار ہوگا اپسن اے ہے مہاتما گاندی اپسن بی ہے موتیلال نہرو اپسن سی ہے گوپال کرسن گوکھلے اپسن ڈی ہے بال گنگا دھرتلک کونسا رائٹ آنشور ہونے والا ہے یعنی بھارت کا سویدھان بھارتی ہے کہ ناگرکوں کے انشار انشار ہونا چاہیے دوستو کتھن کس کا ہے آپ اسپس طور پر یہ کیسے سمجھئے یہ ہے دوستو ہمارے مہاتما گاندی جی کا دوستو یہ ویچار تھا کہ وہ بھارتیوں کی انشاری دوستو سویدھان کا نرمان ہونا چاہیے چلیے نیکسٹ کیسے اپنا کیبینٹ میسن یوزنہ کے انشار سویدھان سوا میں کل کتنے سدسیے ہونے تھے جو کیبینٹ میسن یوزنہ بنی تھی اس کے اندر سویدھان سوا میں کل کتنے سدسیے ہونے تھے تین سو نئی آسی چار سو نو چار سو گونتیس پانسو پانچ کیبینٹ میسن یوزنہ کے انشار دوستو سویدھان سوا میں کل اپنے تین سو نئی آسی سدسیے تھے ہونے تھے لیکن اس میں سے کم نے سائن کیا تھا وہ آگے چرچہ کریں گے دوستو ٹھیک ہے سویدھان سوا کے لئے چناؤ کب سمپن ہوئے سویدھان سوا کا دوستو چناؤ باتا وہ کب سمپن ہوتا ہے سن گونی سو پینٹالیس اپسن بی گونی سو چینالیس اپسن سی گونی سو سنتالیس گونی سو اڈتالیس دی اپسن کب چناؤ اس کے لئے پورے ہو جاتے ہیں سویدھان سوا کے دوستو آپ نے بیسک کونسپٹ کے ساتھ پڑھا ہوگا اگر نہیں پڑھا ہے نا تو ایک بار پھر سوچ لو دوستو کہ آپ کس دنیا میں پیچھے جی رہے ہو دوستو میں نے بیسک کروا چکا ہوں پھر بھی آپ نے نہیں دیکھا تو کوئی بات نہیں ایک بار پھر سے بیسک کروایں گے لیکن پہلے اس کلاس کو دیکھ لیجئے سویدھان سوا کے لئے چناؤ کب سمپٹ ہوتے دوستو وہ آپ کو کنپرم ہونا چاہیے کب ہوتے ہیں گونی سو چینالیس کے اندر سویدھان سوا بند کے تیار ہوتی ہے اس کے چناؤ پورے سمپٹ ہوتے ہو جاتے ہیں سویدھان سوا کے دیکھ سوپہ دیکھ سارے دوستو گونی سو چینالیس کے اندر نردارن کیا جاتے چکا ہے آپ دوستو یہ کیونسن آپ ڈاریک کر سکتے ہو بھارتی سویدھان سوا کی ستاپنا کب ہوئی 10 جون گونی سو چینالیس 9 دسمبر گونی سو چینالیس 26 دسمبر گونی سو انچاس 26 نومبر گونی سو انچاس یعنی بھارتی سویدھان سوا کی ستاپنا کب ہوتی ہے اس کے بارے میں آپ کو کمنٹ بوکس کے اندر بتانا ہے چوستو نومبر نائن کا اپسن نومبر بی ہوگا 9 دسمبر گونی سو چینالیس کے اندر دوستو دن بھارت کے سویدھان سوا کی ستاپنا ہو جاتی ہے چلیے نیکسٹ کیوشن سویدھان سوا کا پرتم آدیویشن کہاں ہوا بمبئی کلکتہ لاہور ڈلی اب دوستو سویدھان سوا کی ستاپنا ہو جاتی ہے اس کے بعد سویدھان سوا کا پرتم آدیویشن کب کیا جاتا ہے اس کی چرچہ کریں گے وہ ہوتی ہے دوستو پرتم آدیویشن سویدھان سوا کی بیٹھاک ہے وہ ہوتی ہے اپنی دلی کے اندر سویدھان سوا کی پرتم بیٹھاک دلی اپسن نومبر دی چلیے نیکسٹ سویدھان سوا کی ادھگارٹن آدیویشن کی دیکھتا کس نے کی تھی سویدھان سوا کا ادھگارٹن ہو چکا ہے نومبر دیسمبر گونی سویدھان سوا کی اس کو اس دن دوستو ادھگارٹن کے دیویشن کے دیکھتا کون کرتے ہیں پنڈی جوارلال نیرو سچندہ نند شننا بھیم راو امیڈگر سی راج گوپالا چاری دوستو کون کرتے ہیں جلدی سے کمنٹ کر کے بتائیں گے آپ سبھی جانتے ہیں سویدھان سوا کے پرتم آدیویشن کون تھے ڈاکٹر سچندہ نند شننا وہی دوستو اس کے پرتم آدیویشن کے دیکھتا کرتے ہیں اوپسن بی آپ کا کریکٹ ہے چلی نیکسٹ کیوشن آپ کا ساندار اس سے بھی سویدھان سوا کے پرتم بیٹے کب ہوئی تھی دوستو دو دسمبر گونی سو چھینالیس کو نو دسمبر گونی سو چھینالیس کو چار جولائی گونی سو چھینالیس کو پندر اگست گونی سو چھینالیس کو ابھی دوستو تھوڑی دیر پہلے ہی ہمیں کسنوں کو پڑھا ہے پھر بھی اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو اب کیا کر سکتے ہیں آپ کا ہمارا ہو سکتا کیا ہے بتائیے دوستو سویدھان سوا کی پرتم بیٹھک کب ہوتی ہے کیوسر نمبر بارہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی بتایا دوستو نو دسمبر گونی سو چھینالیس کو سویدھان اب دوستو سیم کیوسن اب ایک جامیلر کس پرکار گمائے گا وہ آپ کو اس پرکار گمائے گا سویدھان سوا کے ایس تا یاد کون تھے تو دوستو میں نے پرتم ادھکس بتا دیا تو اب دوستو ایس تا یاد ادھکس کون تھے تو آپ بیسک پڑھائے تب تو آپ کو پتائے لیکن پھر بھی آپ کو نہیں پتا تو اب آپ کے سامنی کیوسن ہے ایک کیوسن کے دوستو اگزام نے کس پرکار گمائے گا ساری کیوسن میں نے کور کی ہے سویدھان سوا کے ایس تا یاد ایس تا یاد دوستو یہی پہلی بار دوستو بنتے ہیں ایس تا یاد بنتے ہیں چلی آگے سویدھان سوا کے ستا یاد کون تھے دوستو اب دوستو کیوسن پھر سے دوستو گم گیا ستا ایس تا دیکس بی این راو بی آر امیڈ گر دوکٹر راجندر پرساد دوکٹر سچیدان شنہ دوستو کون تھے ستا ایس تا ایس تا آپ سب کو پتا ہے سچیدان شنہ اور سب سے پہلے بھی سچیدان شنہ ہیں لیکن دوستو سویدان سب کے است ادیکس ہے وہ بند دوکٹر راجندر پرساد اپسن سی کریکٹ ہے چلی اگلا کیوسن بھارتی سویدان کی پاروروپ سمیتی کی ادیکس کون تھے دوکٹر راجندر پرساد جوہار لال نیرو ڈوکٹر بھی مرام امیڈ گر پور ستم دا سمیتی بندی اس کے ادیکس کون تھے پاروروپ سمیتی ادیکس پوچھ باریکی سے باریک سے اٹھایا ہوا کیوسن ہے دوستو پاروروپ سمیتی ادیکس بند ہیں ڈوکٹر بھی مرام امیڈ گر دوستو آپ نے پڑھا ہوگا بہت بار آپ نے پڑھا ہوگا بھی مرام امیڈ اس کے بعد اگلا کیوسن سویدھان کی پاروروپ سمیتی کے سمکس پرستاونہ کا پرستاو کس نے رکھا ڈوکٹر بھی مرام میڈگر بھی این راو مہاتمہ گاندی جوہر لال نہرو اب دوستو سویدھان سوا کی پاروروپ سمیتی کے تاپنا ہو چکے اس کے سمکس دوستو پرستاونہ کا پرستاو کون رکھیں گے اب آپ ڈائریکٹ سوچ سکتے ہو سویدھان کی پاروروپ سمیتی کے سمکس پرستاونہ کا پرستاو رکھتے وہ رکھتے جوہر لال نہرو اوپسن ڈ کریکٹ ہے چلیے کیوسن نمبر سترہ سویدھان نرمات تری سباق میں جھنڈا سمیتی کون تھے دوستو جبی کرپلانی کم مونسی ڈاکٹر بھیم راو میڈ گر جوہر لال دہرو جو سویدھان نرمات تری سبا میں جھنڈا سمیتی کون دوستو نرمات تری سبا میں جھنڈا سمیتی کون ہوں گے زلدی سے بتائیں گے جھنڈا سمیتی کے ادھیک سنگ جبی کرپلانی دوستو ٹھیک ہے اپسن اے آپ کا کریکٹ ہے ایک منٹ ایک منٹ بھارت کی سبیدھان سبا دوارہ راشتری جھنڈے کے ڈیزائن کو کب سبی کار کیا گیا جو بھارت کے سبیدھان کے اندر دوستو راشتری جھنڈا جو اپنا تیرنگا اس کو دوستو سبی کب کیا جاتا ہے آٹھ نومبر 1943 20 جن 1944 22 جول 1947 15 آگست 1947 بھارت کے سبیدھان سبان کے دوارہ دوستو راشتری جھنڈے کو ڈیزائن کو کب دوستو سبی کار کیا جاتا ہے وہ کیا جاتا 22 جول 46 کو آپس نومبر سی اس کے دن دوستو ہمارے راشتری دھوج کے روپ میں اسے اپنا لیا گیا تھا سبیدھان سبھا کے دوارہ اب آ جاتی ہے بات دوستو سمپرن بھارتی سبیدھان کے نرمان میں سبیدھان سبھا کا کتنا سمیل لگا دوستو اب ہمارا سبیدھان بن رہا ہے دوستو تو سبیدھان میں بننے میں کتنا سمیل لگا وہ بتائیے دو برس سات مہا تئیس دن دو برس گیارہ مہا اٹھارہ دن دو برس گیارہ مہا چودہ دن دو برس گیارہ مہا تئیس دن چھوٹی کلاس میں آپ نے پڑھا ہے بہت بار یہ پڑھا ہے پھر بھی آپ نے نہیں کیا تو دیکھ لو آپ پرتکار ہے کس چیز کا سمپرن بھارتی سویدھان کے نرمان میں اپنا سمیل لگتا ہے دو برس گیارہ مہا اٹھارہ دن دوستو اپسن بی یعنی دو برس لگتے ہیں گیارہ مہینے لگتے ہیں اٹھارہ دن اوپر سویدھان کی پرستاونا بھارت ہے ایک درم نرپکس راشتری ہندو راشتر ہندو مسلم راشتر یا انہیں کوئی نہیں دوستو اب سویدھان کے پرستاونا کے اندر کیا لکھا گیا ہے بھارت ایک کیا ہے تو آپ نے دوستو پرستاونا پڑھی ہوگی اگر نہیں پڑھی تو آج پڑھ لینا دوستو بھارت کی جو اپنے پرستاونا ہے سویدھان کی پرستاونا اس کے اندر لکھا گیا کہ بھارت ایک درم نرپکس راشتر ہے نہ کہ دوستو ہندو راشتر کے اس پرکار کے کوئی قطن بھی نہیں دوستو ہمارا سویدھان ہے کہ ہم بھارت کے لوگ نہیں ایسے دھرم نرپکس راشتر ہے بھارت ایک بھارت سویدھان کی آتما کسے کازت ہے پرستاونا مولا دھکار نتین دیش تتو اپرکت سب بھارت سویدھان کی آتما دوستو کسے نمبر ایکیس رائٹ آنشور جلدی سے دے دی جیے بھارت سویدھان کی آتما کازت اپسن اے پرست سویدھان کی آتما کازت کون کہتا دوستو یہ آپ بتاؤ دوستو ٹھیک ہے میں نہیں بتانے والا آپ کمنٹ بوکس کے اندر بتانا کس نے سویدھانک اپچار کے ادھکار کو بھارت سویدھان کا مرم اور آتما مانا تھا دوستو جلدی سے آپ سن آپ کے سامنے یہ رہی دوستو جلدی سے بتائیں گے جلدی سے سپیڈ کے ساتھ کمنٹ مانا تھا ایم کے گاندی جے جوہرلال نہرو بی آر امیڈگر ڈکٹر راجندر پرساد سویدان کا مرم اور آتما مانا تھا دوستو وہ مانتے ہیں اپنے کون مان سکتے ہیں آپ بتائیے دوستو بھی مراو امیڈگر جی دوستو انہوں نے مانا تھا اپسر نمبر سی کریکٹ ہو جائے گا چلی بھارتی سویدان کو سویدان سوا دوارہ انگی کرت کیا گیا تھا یعنی بھارتی سویدان کو سویدان دوارہ کب سویدان سوا دوارہ کب انگی کرت کیا جاتا ہے سویدان کے اندر دوستو کون سی تاریخ اللہ کی بھارتی سویدان سویدان سوا دوارہ کب کیا جاتا ہے جلدی سے کمنٹ بوکس کے اندر بتائیں گے 26 نومبر سو دوستو سو دوستو بھی منا تے ہیں 26 نومبر سو آنش 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 بھارت کا سو پرن روپ سے تیار ہوا یعنی بھارت کا سو روپ سے تیار کا بھوتا 26 جنور 1950 26 نومبر 1941 11 فرور 1948 کے آئینے میں سے کوئی نہیں کیسے نمبر 24 کا رائٹ آنش آنش دیں گے میرے پیارے بھائی اور بہنو دوستو اب ایک جام میں در کتنا بھی گھوما دے دوستو آپ کو گھومنا نہیں ہے آپ 100% یہ کر کے دوستو وہ 26 نومبر 1940 کوئی بن چکا ہے اپسن بھی کرکت ہے یہاں پر ایک جام میں چاہے کتنا بھی گھوما دو آپ نہیں گھوم بس بات یہ دوستو میری ہر بار آپ گھانٹ باندھ لو ہر بات کو کہ ایک جام میں آپ کو گھوم گھوم نہیں آپ کو گھول چکر نہیں نیمال لیکیت میں سے کس تھی کو بھارت سبیدھان لاغو کیا گیا تھا اب دوستو آپ کا رائٹ آنسو ڈارک پیزان لوگ 26 جنور 1950 26 جنور 24 29 41 31 دسمبر 49 49 کس تھی کو بھارت سبیدھان کو لاغو کیا جاتا ہے دوستو وہ بتانا ہے اب وہ 26 جنور 1950 کو بھارت سبیدھان کو لاغو کر دیا جاتا ہے بنا 26 نومبر 1940 لاغو 26 جنور 1950 25 کیوسن دوستو ایمپورٹنٹ آپ کے پورے ہوتے ہیں نیکسٹ ہم نیکسٹ پارٹ کے اندر کرنے والے جلدی سے آپ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے